بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عرفان خان صاحب کا مشکور ہوں کہ اللہ صبح اور راشد عفید صاحب کا راجہ زفر عوان صاحب کا راجہ ماجد رفیق صاحب کا راجہ واجد صاحب کا اور ہمارے چودری صغیر صاحب سب لوگوں نے اور ہمارے کٹاریاں کے چودری صحبان کا سب کا میں مشکور ہوں ہم نے جو سب سے اچھی خبر آج آپ کو صبح دینی ہے کہ ہم نے کل ایک آئی ٹی یونیورسٹی کی منظوری لی اور نوٹیفکیشن کرائے یہ پنجاب چیف منسٹر ہاؤس جو ہے پرانا اس میں کھولیں گے اور اس کے سامنے جو ہوسٹل بنائیں گے اس طرح اللہ کے حکم سے پاکستان میں ہم واحد شہر ہوں گے جس کی چار یونیورسٹی ہوں گی اللہ نے ہم سے کام لیا فاطمہ جنہ یونیورسٹی کا اللہ نے ہم سے کام لیا سٹلی ٹاؤن یونیورسٹی کا جس میں اس وقت ہزار سے زیادہ بچی ہیں نئے یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہیں اور تیسری ہم نے آئی ٹی یونیورسٹی بنائی ہے اور چوتھی ہم نے چین کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ چین کے ساتھ جو ریلوے یونیورسٹی بنے گی وہ بھی راول پرنڈی کی بنے گی اس کے لیے ہم بورڈ آف ڈریکٹرز میں اس جگہ کی نشاندہی کرنے جا رہے ہیں جس میں سات ہزار طلبہ و طالبات پڑھیں گے یہ تو ہماری تعلیمی صورتحالہ اس کے علاوہ ہمارا ہسپٹل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے چند تھوڑے عرصے میں وہ شروع ہو جائے گا اور رنگ روڈ جو ہے اور نالا لئی پروجیکٹ جو ہے اس طرح ہم نے جو کچھ لوگوں سے وعدے کیے تھے ہم عمران خان صاحب کے اور عثمان بزدار صاحب کے دونوں کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جو کچھ ہم نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی اس پر پورا اترنے کے لیے ہماری معاملت کی کیونکہ آج چیف منسٹر صاحب نے راشد عفیق صاحب اور راشد شفیق صاحب ان سب لوگوں نے لاہور جانا میٹنگ ہے ہم نے آپ کو صبح صبح زحمت دی ہے اس ملک میں افوائیں بنائی جا رہی ہیں کوئی حکومت کو انشاءاللہ خطرہ نہیں ہے یہ خطرہ ہے زرداریوں کو اور شریفوں کو اور ان کے ایجنٹوں کو ہم سے غلطیاں کتائیاں ضرور ہوئی ہیں ہم وہ نہیں کہ اللہ صبح قوم کے سامنے اور کبھی زندگی میں غلط بات نہیں کہیں گے سیاست رہے یا نہ رہے سچ بولیں گے غلطیاں کتائیاں ہوئی ہیں لیکن دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کوئی دنیا میں شخص عمران خان کی دیانت پر حرف نہیں اٹھا سکتا اگر اس وقت ہمارے پاس کوئی اور عمران خان کے علاوہ کوئی چائز بھی نہیں ہے عمران خان ایک واحد شخصیت ہے جس کی شرافت شرافت سے مراد میری ہے کہ اس کی آنسٹی کی کمیٹمنٹ کی میں قسم کھا سکتا ہوں کہ بھئی یہ کرپشن کا کوئی لیول نہیں ہے ہماری حکومت میں اور اگر کوئی ایسا بدبخت ہوا تو وہ اس پاکستان کی عمران خان کی کیبنٹ میں نہیں رہ سکتا اور انشاءاللہ تعالی پچیس تاریخ کو جو جس کے لیے آپ کو اللہ صبح ہم نے تکلیم دی ہے پچیس تاریخ کو ایک بجے اس کو ہم جلدی کر رہے ہیں دو بجے تک عثمان بزدار صاحب جو ہے کشمیر کی یکجیتی کا لال ویلی کے باہر جلسہ جو ہوگا اس پانچ تاریخ کو پانچ فروری کو دوپیر دو بجے ہم جلسہ شروع کر دیں گے کیونکہ ممکن ہے انہوں نے پھر کشمیر بھی جانا ہو اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں چینی کی مہنگائی کا کل بھی میں نے ذکر کیا ہے اور اپنے حلقے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ای سی سی میں میں نے ڈٹ کے مخالفت کی کیاٹا ایکسپورٹ نہ کیا جائے کیبنٹ میں بھی کی اور اب یہ جو چینی مہنگی ہو رہی ہے منگل کو جو کیبنٹ ہے انشاءاللہ اس میں بھی بات کریں گے میری پوری کوشش یہ ہے یہ مافیاز جو ہیں اس ملک میں ان کو ہم کمزور کریں غریب کمزور ہو رہا ہے طاقتور جو ہے وہ امیر جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں وہ مہنگائی کے حالات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی حکومت میں یہ مہنگائی کم ہوگی بیروزگاری ختم ہوگی ایمل ون اور نالا لئی اور یہ ہسپٹل جو تھا ماں بچہ ہسپٹل اور رنگ روڈ میں نے چار آپ سے وعدے کیے تھے انشاءاللہ تعالیٰ چاروں وعدے پورے ہونے کے بعد میں ایک تاریخی جلسہ کر کے راولپنڈی کی سیاست سے آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور راولپنڈی کے لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے ہم نے شرافت کی سیاست کی ہے شرافت کی سیاست کریں گے ہم نہ بدماشی کی سیاست کی ہے نہ قبضہ گروپ کی سیاست کی ہے اور جو لوگ اس وقت افوائیں اڑا رہے ہیں کہ عثمان بزدار جا رہا ہے عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا اور عثمان بزدار کو جو لوگ بھیجنے کی باتیں کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی جو اتحادی ہم سے نراز ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے چھوٹی موٹی ٹک ٹک سیاست میں لگی رہتی ہے سیاست مسلسل تسلسل کا نام نہیں ہے اس میں لوگ نراز ہوتے ہیں اس میں لوگ راضی ہوتے ہیں اور ایم کیوم جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کی جائز سی باتیں ہیں اور چودری پرویزلائی ہمارے بھائیوں جیسے ہیں شجاعت تو سپیشلی سکھ ہے بھائیوں کی طرح تو یہ دونوں جو اتحادی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان میں جو غریبوں کو بوجھ بڑھا ہے مہنگائی کا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی لاسٹلی آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ چوروں ڈھاکووں نے اس ملک کو بری طرح نوچا اس بری طرح نوچا چوروں ڈھاکووں نے کہ خزانہ خالی تھا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا چھے بلین ڈالر آئی ایم ایف کے لینے کے لیے ہمیں ایسی پابندیوں سے گزرنا پڑا جو کہ بڑے ہی تکلیف دے پابندی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب تو کہتے ہیں دوزار یہ بیس ہم مسائل کو حل کر لیں گے لیکن میں نے راولپنڈی کے لوگوں کو کہا ہے انشاءاللہ دوزار اکیس میں مسئلے حل کر لیں گے اور عمران خان کہیں نہیں جا رہا بزدار کہیں نہیں جا رہا اگر اب آپ کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر میں انشاءاللہ تعالی اپنے تعلیمی ادارے جو ہیں اور ہسپٹل ہیں ان کو دیکھوں گا اور میرا کوئی مشن نہیں ہے سیاست نہیں کروں گا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پجاب میں عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا ملکستان سے وعدہ افرہ شروع ہوگی کپکے سے وعدہ افرہ شروع ہوگی اور پھر وقاق کے خلاف بھی سادشیں یہ سادشیں کرنے والے کون ہیں دیکھیں سادشیں کرنے والے عمران خان نے ایک عام قسم کے آدمی کو ایک شریف آدمی کو چیف منسٹر بنایا پنجاب میں بھی اور کپکے میں بھی اور جو بڑے نام ہوتے ہیں بڑے نام چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے بڑی زیادتی ووٹرز کے ساتھ ہوتی ہے عام جو مسائل ہیں وہ ووٹرز سیت ہے بڑے آدمی کے کوئی مسئلے نہیں ہے یہ تھوڑا بہت ٹک تک لگی ہوئی ہے لیکن آج عمران خان صاحب جائیں گے تو اچھی خبریں آئیں گی لاہوز مجھے بلکل کوئی نہیں پتا اگر میرے پاس کوئی خبر ہوتی آپ کو ضرور کہتا یہ ٹھیک بات ہے کہ جنگیر ترین اور خسرو بختیار اس حکومت میں شوگر کے کاروبار میں وہ ہیں لیکن شوگر جو ہے وہ ان دونوں کے سر پہ ہی نہیں ہے شوگر مافیا بہت بڑا مافیا ہے اور یہ دیکھیں میں اس کیبنٹ میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ منتخب لوگوں کی ہو اگر پرائیس کنٹرول کمیٹی منتخب لوگوں کی ہوگی تو میں دیکھوں گا کہ ڈی سی کمیشنر یا ای سی کی کیا مجال ہے کہ وہ پرائیس کو کنٹرول نہ کریں جب یہ ٹیکنو کریٹ کی پرائیس کمیٹیاں بنتی ہیں اور نون الیکٹڈ لوگوں کی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بنتی ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور جس دن ایک سٹرانگ پرائیس کنٹرول کمیٹی ہوگی آپ دیکھیں گے یہ مہنگائی بھی قابو ہوگی اصل مہنگائی کا جن باہر نکلا ہے اس مہنگائی کے جن کو بوتل کے اندر بند کرنا اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں بند کر کر رہیں گے شاید ایسا ہی ہو فنڈ ان کی ضرورت ہے دینے پڑتے ہیں دینے چاہیے ہم نے تو فنڈ نہیں مانگے ہم تو کہتے ہیں ہسپتال بنا دو یونیورسٹی بنا دو ہم نے تو ایک روپیہ نہیں لیا دو تین کالج ہمارے یہ سرصدر کا کالج ہم ٹیک آور کر دیں گے اس مہینے میں پنجاب حکومت کو یہ ایک تاریخی کالج ستر سال میں ساری قوم کے سامنے کہتا ہوں ستر سال میں پہلا کالج جب سے پاکستان بنا ہے اللہ نے شیخ رشید سے یہ کام لیا ہے ہم نے کالج مکمل کر دیا جی اس کل پنجاب کو کہا گی دیا کہ ٹیک آور کریں ایک شرط لگائی ہے کہ جو ٹیچر ہو اور سٹاف ہو میرٹ پہ ہو اور پنڈی کا ہو دوسرا ہمارا کالج یہ بننے لگا ہے خیابان سرصیت کے باعت وہ ہم ان کو پیسے دینے لگیں لیس کے جتنے وہ لیں گے اور تیسرا کالج ہمارا غریبہ بات جو ہے وہ چوبیس کنال پہ اس مہینے کام شروع ہو جائے گا سو اس دور میں ہم نے جتنے وعدے اپنے ہلکہ انتخاب سے کیے تھے وہ اللہ کے حکم سے پورے ہونے جا رہے ہیں دیکھیں لائی ایکسپریس ان کے باپ کے بھی اس میں ہوگا کیونکہ یہ درتے ہیں کہ پنڈی میں بہت سارے پیسے آگئے ہیں لائی ایکسپریس واحد ہلا اس شہر کی زندگی کا اور ہم صرف لائی ایکسپریس نہیں بنائیں گے اس کے ساتھ ریلوے کا ٹریک بھی بٹھائیں گے اور چین کی کمپنی کے ساتھ بی او ٹی بیسس پہ یہ میں پھر دورانا چاہتا ہوں یہ کوئی ٹنڈر نہیں کر رہے ہیں کل بھی میں نے چیف منسٹر کو ٹاپ راٹی پہ رکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نالا لائی کے اس بجٹ میں پیسے نہیں جاری ہوئے لیکن ہم جاری کرا کے رہیں گے سار شہر کی بات چاہتے ہیں پانچ وزیر ہیں شہر میں پاک کے دو اور تیز بائی لیکن آج کی جو گلی محلے ہیں یہ راشد حفیظ اور راشد شفیق کا کام ہے جی ہم گلی نالا ملہ اور یہ لائٹ اور یہ لیٹرین اور یہ سیورج اور یہ ہم نہیں کرتے ہیں ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں کہ پنڈی کی بیٹیاں جو ہیں ہمیں اپنی بیٹی پہ ناز ہے دنیا میں ہم ستائیسویں نمبر پہ تھے پاکستان میں آج ہم پہلے نمبر پہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھ لے گئی ہے جس شہر میں سی ایس ایس کے رکشے والے کی بیٹی ٹاپ کرتی ہے وہ شہر ایک عظیم شہر ہے اور راولپنڈی کی بیٹی سے اس کے علم سے کوئی شخص مکہ ہماری بہن بیٹی اور ماں پڑھ لے گئی ہے اور یہ ہم نے کام اپنی زندگی میں پورا کر دی ہے تینکیو بیری مارک